اسلام علیکم جی دو تین منٹ کے لئے بھی باہر اترنا مشکل تھا آپ روڈ کا ویو دکھائیں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں کی بتاتی ہوں یہ بیسکلی جو کنجراب کے قریب نیشنل پارک ہے یہ ہے اور یہاں سے دو تین جو ایریاز ہیں وہ لگتے ہیں اس ٹائم پورا سنوی آپ کو ایریاز نظر آئے گا کنجراب ہے یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ گنجراب ہے اور ایک دو اور ویلیز بھی ہیں یہ نیشنل جو پارک ہے یہاں پہ آپ کو وہ والی وائل لائف ملے گی جو کہ سنو فال میں رہنا پسند کرت جس میں آپ کو یہاں پہ مارخور جو کہ یہاں کے مطابق اس کو جو ہے وہ ہمالین آئی پیکس کہتے ہیں وہ نظر آئیں گے پھر آپ کو برڈ نظر آئیں گے یہاں پہ جو کہ سنو میں رہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ یہاں پہ آخر ایسے کون سے برڈ ہیں جو کہ سنو میں رہتے ہیں لیکن یہاں پہ موجود ہیں اور پورا علاقہ ایسے لگ رہا ہے کہ برف کی چادر اوڑے ہوئے ہیں اتنے خوبصورت ویوز ہیں میں نے کنجراب ٹاپ پہ بھی ویڈیوز بنائی تھی لیکن ک کن کے سانس کی پرابلم یہاں پہ لوگوں کو شروع ہو گئی تھی تو ہم اس کو زیادہ نہیں دیر وہاں پہ رکھ سکے کچھ ٹپس تھی جو آپ کو شیئر کرنا تھی اگر آپ چائنا بارڈر تک پہنچیں کنجراب باز تک آئیں اور آپ ایڈوینچر کریں تو اپنے ساتھ دو تین چیزیں ضرور رکھیں گرم پانی کے تھرمز رکھیں خوبانی رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ اگر ڈرائی فورج رکھ سکتے ہیں تو رکھیں کیونکہ یہاں پہ تین منٹ بھی اگ ہفظہ بھی موجود ہیں اور یہاں پہ ہم نے ایڈوینچر کیا ان سے بھی بات کرتے ہیں ان کی طوپیت ڈاؤن ہو گئی تھی اور یہاں پہ آکسیجن لیول بہت کام ہو جاتا ہے تو ابھی یہ کچھ نارمل ہوئی ہے ہفظہ کیسا رہا ایکسپیرینس کنجراب پاس سر کرنے کا اوورال بہت اچھا تھا اور ہم بہت ایکسائٹیٹ تھے خنجراب تک آنے کے لیے چائنہ بارڈر دیکھنے کے لیے لیٹرلی اروبہ جتنی دیر ہمیں یہاں پہ آنے میں لگی اور ہم وہاں پہ پانچ سے دس منٹ میکسیمم پانچ سے دس منٹ کڑے رہے ہیں وہ پانچ سے دس منٹ جو ہم نے انجوائی کیا بس وہ ہی تھا اور اس کے بعد اکسیجن کی کمی کی وجہ سے وہاں پہ سانس آ رہا تھا اور وہاں پہ ہاتھ پاؤں سٹل ابھی تک پاؤں فریز ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور یہ قدرت ہم اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی حسین ہے آپ لوگ ضرور آئیں وزٹ کرنا چاہیے اس پلیس کو لیکن ہاں جس طرح اروبہ نے بتایا کہ آپ کو پرکیوشنز کیا کیا کرنے چاہیے ان کا خاص خیال رکھئے گا اور جن لوگ کو خاص طور پر کووڈ ہو چکا ہے یا لنگز انفیکشن ہے بہت زیادہ سگریٹ پیتے ہیں فیزیکلی فٹ نہیں ہے ان کے لیے بہت زیادہ کرٹیکل ہو سکتا ہے لیکن اوورال ایٹ واز اکوڈ ایکسپیرینس آپ باہر کے ویو دکھائیں اتنے پیارے ویوز ہیں جو کہ ہم اس نے ہی کرنا چاہتے یہ ویلوگ ہم نے اسپیشلی اسی لیے بنایا ہے یہ خوبصورت ویوز آپ کو یہ پہاڑ جو ہے وہ برف کی چادر اوڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نیشنل جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ نیشنل پارک کا ایریا ہے سردیوں میں برف پاری کے موسم میں یہاں آنا ایک واقعی بڑا ٹاسک ہے اور آپ کو روڈ پہ جو ہے وہ نا اسے برف اڑتی نظر آ رہی ہے ایڈونڈو کیمرا اس کو کیپچر کر پا رہا ہے یا نہیں بٹ ایٹس بیوٹی فول ایک ایک ویو خوبصورت ہے یہاں پہ آپ کو پورے پورے پہاڑ جو ہے وہ برف کے نظر آ رہے ہیں اور مزے کے چیز یہ کہ جب ہم یہاں پہنچیں تو ہم مایوس ہو رہے تھے کہ ہنزا کے قریب تو برف ہی نہیں ہے لیکن ہماری لکھ یہ ہے کہ وہاں سے راستہ کلیر تھا اور ہم اوپر تک پہنچیں یہاں مشکل آیا جاتا ہے بہت گھنٹوں کا یہ راستہ ہے آج سنی ڈے ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت برف ہے آپ تھوڑا سا جو اگر ہم دیکھیں اپنے لیفٹ سائٹ پہ تو یہ بھی پہاڑ آپ کو برف کی چادر اوڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اتنا خوبصورت ویو ہے میرا ویڈیو اینڈ کرنے کا بلکل دل نہیں چاہ رہا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میکسیمم ویوز دیکھ لیں لیکن اب تھوڑا سا ہم آپ سے اجازت پی لیں گے اور خوبصورت ویوز ہم اس ویڈیو میں ضرور ایڈ بھی کریں گے تو اس پیوٹی فل آنا چاہیں ضرور آئیں تھوڑی حمد کر کے آئیں اور کوشش کریں کہ اپنی پرکوشن کے ساتھ آئیں گرم کپٹے پہن کے جیکٹس پہن کے اگر آپ سنو فال کی دن میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا اوپر جانا تو خیر impossible ہے چائنا بورڈر تک ہم پہنچے سن ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا it's a fully sunny day here لیکن temperature minus 26 تھا تو it's a wonderful experience hopefully آپ لوگ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی